مغربی فیشن کے دکانوں کے لیے خراب حالاتکار میں انڈین عورتوں کا کپڑے سینہ کوئی نئی بات نہیں رکھتا ہے کہ ایک بار پھر وہی داستان دہرائی جا رہی ہے بی بی سی نے معروف امریکی فیشن کمپنی رالف لورن کے ایک گارمند سپلائر کے ہاں عورتوں کے حالاتکار کے بارے میں تحقیقات کی ہے کمپنی نے تحقیقات کا وعدہ بھی کیا ہے برطانوی سپر مارکٹ ٹیسکو سینس بوری اور مارکس ان سپینسل نے کارکنوں سے زیادہ گھنٹوں تک کام لینے حتیٰ کہ انہیں ٹوائلٹ تک جانے کے لیے بھی وقت نہ دینے سے متعلق بی بی سی کے فراہم کردہ ثبوتوں کے بعد کہا ہے کہ وہ کام کے طریقے کار کا اثر نوجائزہ لے رہے ہیں ہمارے ساؤت ایزیا کی نامنگار رجنی ویدناتھن کی ریپورٹ نصر جہان کی زبانی فیشن کے دنیا میں انہیں بھلا دیا گیا ہے وہ عورتیں جو ہمارے کپڑے سیتی ہیں کیٹ باکس سے ہزاروں میل دور شدید غربت کا شکار ان کی تنخواہ سے گھر والوں کا پیٹ مشکل سے بھرتا ہے مگر یہ عورتیں دنیا کے بعض بڑے برینڈز کے لیے ملبوسات بناتی ہیں راف لورین کے کپڑے سستے نہیں ہیں مگر جن عورتوں سے ہم نے بات کی انہوں نے بتایا کہ وہ زیادہ بھارے قیمت ادا کر رہی ہیں جنہوں بھی انڈیا کے ایک فیکٹری کے ورکروں کو صرف تین ڈالر یومی عجرت ملتی ہے جبکہ راف لورین کے لیے تیار کردہ کپڑوں کی قیمت سیکھڑوں ڈالر ہے ان کا کہنا ہے کہ آرڈر پورا کرنے کے لیے ان سے سخت کام لیا جاتا ہے حتیٰ کہ انہیں فیکٹری کے فرش پر سونا پڑتا ہے ہم سے مسلسل کام لیا جاتا ہے اکثر رات بھر صبح کے تین بجے سوتے ہیں اور پانچ بجے اگلے دن کے لیے کام کے لیے اٹھ جاتے ہیں ہمارے افسروں کو کوئی پرواہ نہیں وہ دیر تک کام کرنے کو کہتے ہیں میں رات میں بچوں کو کھانا تک نہیں دے پاتی ہم سے غلاموں جی سبرتاؤں نہیں کرنا چاہیے انہیں ہمیں عزت دینی چاہیے راف لورین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسے ان الزامات پر سخت تشویش ہے اور وہ تحقیقات کرے گی ہمارے تمام سپلائرز کا سخت میار پر اترنا لازمی ہے تاکہ کام کی جگہ کو محفوظ صحت بخش اور اخلاقی بنایا جائے اور ہم اپنے تمام فیکٹریوں کی غیر جانبدار جانچ کرواتے ہیں منتعلقہ فیکٹری نے الزامات کی تردید کی ہے ہم نے ایک دوسرے انڈین سپلائر کے زنان عاملے سے بھی بات کی جو برطانیہ کے بڑے برینڈز ٹیسکو، مارکسن سپنسرز اور سینز بریز کیلئے گھرلو آرائش کا سمان تیار کرتا ہے اپنے گاؤں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں ہالناک حالات میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے ایسے حالات کہ جن کا ان برینڈز کے برطانوی منازمین تصور بھی نہیں کر سکتے ہمیں پانی پینے کا وقت نہیں دیا جاتا ہمیں باتھرون تک جانے کا وقت نہیں دیا جاتا اس پر تینوں سپر مارکٹس نے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے سینز بری نے کہا سپلائرز کے ساتھ کام جاری رکھنے کے لیے ہم کئی اقدامات پر اسرار کرتے ہیں جن پر عمل درامت لازمی ہے چیسکو نے کہا کہ وہ حد سے زیادہ اوور ٹائم کی ممانت شکایت کے طریقہ اکار کو مضبوط بنانے اور ورکرز کو صحیح نرخو پر کام مطابق محافظی کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے کوششہ ہے مارکٹس انسپینسن نے کہا مضبوط پلان موجود ہے اور اس پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے غیر علانیہ جانش پرتال کی جائے گی اس برس کے حوائل میں فیشن لیبل بوہو کو سپلائی کرنے والی برطانی فیکٹریوں میں اعظامات پر غم غصے کا اظہار کیا گیا تھا مگر ازاکاروں کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ ایشیا میں ہے جہاں ہمارے زیادہ تر ملووسات بنتے ہیں دنیا بھر میں جہاں سے ہمارے کپڑے بن کر آتے ہیں وہاں باقائدگی سے استحصال ہوتا ہے مگر برانڈز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سپلائی چین پر نظر رکھیں اور پوچھیں کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے کہیں ان کا استحصال تو نہیں ہو رہا ایسے میں جبکہ سارفین سستے کپڑے ڈھونتے اور برانڈز اپنی جیبے بھرتے ہیں لگتا ہے ان ملووسات کو بنانے والی خواتین کے استحصال کا فیشن خط نہیں ہوا ہے